حضور صلی اللہ علیہ وسلم انور ہی کے اندر تشریف فرما ہیں اور قیامت تک دوبارہ به ست جو ہے حضور علیہ السلام کو دوبارہ اٹھنا اس کے وقت تک جسمن حقیقی کے ساتھ قبر انور ہی کے اندر رہیں گے اور باہر تشریف نہیں لے جاتے حقیدہ حض الناظر کے باپ میں اس بات پر حقیدہ واضح رہنا چاہیے کہ جسمن حقیقی حضور علیہ السلام کا اپنی قبر انور کے اندر ہے اور اس جسد پاک کے ساتھ قبر انور کے اندر ہی ہیں باہر اس سے تجریب نہیں لے جاتی تو یہ کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم حقیقی کے ساتھ باہر ہیں یا کسی ایک جگہ ہیں یا ہر جگہ ہیں یہ عقیدہ غلط بلکہ بے عدبی ہے بلکہ بے عدبی ہے ایک نمبر دو یہ عقیدہ رکھنا کہ جسم پاک کے ساتھ ہر جگہ ہے حاضر ناظروں نے کا معنی یہ ہے کہ جسم پاک کے ساتھ خواہ جسم مثالی ہی ہو خواہ جسم تمثلِ ارواہ کے ساتھ روح متمثل اس کے ساتھ ہر جگہ ہے یہ معنی حاضر ناظروں نے کہ یہ بھی عقیدہ نہیں یہ غلط بات یہ بھی غلط ہے جسم مثالی کے ساتھ کے حوالے سے عقیدہ صرف یہ ہے کہ جب چاہیں جس جگہ چاہیں جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں روک نہیں ہے اگر چاہیں جس وقت چاہیں جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں روک نہیں ہے یہ الگ موضوع ہے حاضر و ناظر کے عقیدے میں اس کا دخل نہیں نہ جسم پاک کے ساتھ ہر جگہ ہے اور نہ جسم حقیقی باہر ہے یہ بات اس لیے کہیں کہ آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر مسلح پر کھڑا کر لیں امام بنا لیں خود امام کیوں بنتے ہیں ان کو پیچھے کیوں کھڑا کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ماذا اللہ یہ لیٹرین ہے استغفراللہ ایسا کفر بکتے ہیں بہت بھی گستاقی تو یہاں بھی ہیں میہ بی بی جب ملتے ہیں ننگی ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایسے بکواس اور کفر بولے جاتے ہیں یہ سارے اس لیے کہ جواب میں آگے آپ نے اور چیزیں کہنا شروع کر دینی ہے اصل بات پہ گرفت نہیں کرنی گرفت یہ ہے کہ امامت روحانیت سے نہیں ہوتی امامت تو جسم پاک کے ساتھ ہے اور جسد پاک کے ساتھ باہر ہونا ہر جگہ وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں جسد پاک کے ساتھ ہونا باہر ہر جگہ ہمارا وہ کہتے ہیں جو اگر حاضر ناظر مانتے ہیں تو اونچی تغییر کیوں کرتے ہیں اونچا یارس اللہ کیوں کہتے ہیں وہ آیتیں پڑھیں گے کہ آواز پس کرو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جہاں حضور علیہ السلام بنفس نفیس جس میں پاک کے ساتھ موجود ہوں گے یہ حکم تو اس جگہ کے لیے ہے حیات زاہری میں بھی تھا اور بعد از ویسان بھی مسجد نبوی میں ہے چونکہ جسم پاک کے ساتھ وہاں تشریف فرمائے اور ہم تو ہر جگہ جسم پاک کے ساتھ مانتے نہیں سو یہاں وہ حکم بھی نہیں ہوگا تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر پیدا ہونے والے مغالطوں سے ذہن صاف ہونا چاہیے تو حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہے اصل اس کی دو تعبیرات کیا ہیں نمبر ایک ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو امت کا چونکہ شاہد اور شہید بنایا ہے یہ بمانہ ناظر ہے اور پھر بہت سی احادیث میں جس طرح آیا حضور علیہ السلام کے اس شان کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات آئیں اور بہت سارے واقعات ایسے بیان ہوئے کہ ساری کائنات کو دیکھنا مشارق و مغاربِ ارد کو دیکھنا قیامت تک کی چیزوں کو دیکھنا ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے قیامت تک ہر ایک کا مشاہدہ فرما لینا دور و نزدیک کو دیکھ لینا آگے اور پیچھے دیکھ لینا اور پھر اس طرح شہید ہونا شاہد ہونا اور اس طرح دور و نزدیک کے نظر فرمانا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ نظر مبارک عطا کی ہے یہ حضور علیہ السلام کی روحانی بصیرت اور یہ روحانی نظر عطا فرمائی ہے کہ قبرِ انور کے اندر تشریف فرما ہو کر جہاں چاہتے ہیں جس دگا چاہتے ہیں نظر فرماتے ہیں اور مشرق و مغرب ساری ارد بلک ملکوتِ ارد و سما حضور علیہ السلام پر منکشف ہیں متجلہ ہیں منکشف ہیں پر جس وقت ارادہ فرماتے ہیں توجہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی قبرِ انور کے اندر ہوتے ہوئے جس طرح حیاتِ ظاہری میں حضور آگے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی دیکھتے اور دور و نزدیک تک ملازہ فرماتے اللہ پاک نے قبرِ انور کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو روحانی طور پر یہ قوت نظر بسارت و بصیرت کی عطا فرمائی ہے کہ آپ قبرِ انور میں پوری امت کو اور پوری دنیا کو مشارع کو مغاربِ ارد کو اور ملکوتِ ارد و سما کو ہر چیز آپ پر منکشف اور متجلہ ہے جیسے ہاتھ کی ہتیلی ہے ہر چیز منکشف ہے جس وقت حضور علیہ السلام چاہتے ہیں جیتر توجہ فرماتے ہیں ملازہ فرماتے ہیں اللہ پاک کا ہر وقت دیکھنا یہ بھی فرق سمجھ لیں ہر چیز اللہ کے نگاہ کے سامنے ہونی اور حضور علیہ السلام کے دیکھنے میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کا ہر وقت دیکھنا ارادے اور توجہ کا موتاج نہیں ہے یہ نکتہ سمجھ اس میں بہت بڑا مخالطہ یہ کتابیں بڑی بڑی ہیں آپ کی بڑی بڑی کتابیں یہ مناظرین کی بڑی بڑی ہیں اس کا میں ازالہ چاہتا ہوں اللہ پاک کا ہر چیز کو دیکھنا عالم الغیب و الشہادہ ہونا اور ہر چیز کا نظر فرمانا ہر طرف نظر فرمانا اور ہر چیز اللہ پر آشکار ہونا اللہ کے اوپر ہر چیز کا آشکار ہونا ارادے اور توجہ کا موتاج نہیں اور وہ ارادے اور توجہ کا تابع نہیں اور اس میں استقبال اور استدبار کا فرق نہیں کہ جب توجہ فرمائے تو دیکھ لے اور جب توجہ نہ فرمائے تو نہ دیکھے اللہ کا علم اور مشہدہ اس سے پاک ہے حضور علیہ السلام کا مشہدہ اس شان کے ساتھ ہے اس شان کے ساتھ ارادے اور توجہ کے ساتھ ہے اس میں استقبال اور استدبار کا فرق ہے توجہ فرمائیں تو چیز سامنے ہیں پہلے ہی سامنے ہیں پہلے ہی سامنے اور عاشقار ہیں جب توجہ فرمائیں ملازہ فرمائیں توجہ اور عدم توجہ جس طرف توجہ نہ فرمائیں جس طرف توجہ نہ فرمائیں وہ زہول ہے عدم توجہ ہے تو ناظر میں یہ کہ حضور علیہ السلام کو حقیقتن اللہ پاک نے یہ نظر عطا فرمائی کہ مشاہدہ فرماتے ہیں امت کے عمال و احوال کا بھی ملکوتِ عرض و سما کا بھی تو جس وقت چاہتے ہیں ملازہ فرمالے تھے اور حاضر کا معنی اب کیا ہوا حاضر حکمن ہے ناظر حقیقتن ہے اور حاضر حکمن ہے جس میں پاک وہیں ہے مگر قائدہ یہ ہے کہ جو شخص جس مدعہ جگہ پر جہاں جہاں تک ناظر ہوتا ہے وہ اپنے ناظر ہونے کی بنیاد حکمن حاضر کو سبور ہو مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں حاضر تو میں اس جگہ پر ہوں اس برامدے میں مگر میری نظر میں اس لائٹیں اگر جلی ہوں یوں منکشف ہو تو سامنے گلی اور دیوار دروازے تک میں ناظر ہوں تو سین میں حاضر نہیں ہوں مگر ناظر تو حقیقتن ناظر وہاں تک ہوں جسم یہاں حاضر ہے سو میں جہاں جہاں تک ناظر ہوں حکمن وہاں تک حاضر تصبر کیا جاؤں گا حکمن وہاں تک حاضر میں تصبر ہوں گا ایک قتل کا واقعہ ہوا تھوڑے فاصلے پر آپ یہاں کھڑے تھے قتل جہاں ہوا جس جگہ وہاں موجود جسمانی طور پر نہیں تھے مگر اتنے فاصلے پر کھڑے تھے کہ اچھی طرح دیکھ رہے تھے اور قاتل مقتول دونوں کو پہچان رہے تھے عدالت میں آپ گوائی کے لیے گئے تو جج نے آپ سے پوچھا کہ جب قتل ہوا تو آپ موقع پر موجود تھے آپ کہتے ہیں جی میں موقع پر موجود تھا جسم نہ تھا مگر جہاں جہاں تک آپ دیکھ اور پہچان رہے تھے وہاں وہاں حکمن آپ کو حاضر تصور کیا گیا اس کے بارکس اگر ایک نابینا شخص وہاں کھڑا تھا موقع قتل پر جائے بارداد پر تو جس من وہ حاضر تھا مگر چونکہ ناظر نہ تھا اس لیے اسے گواہ نہیں بنایا جائے گا جو خالی حاضر ہو ناظر نہ ہو اسے حاضر بھی تصور نہیں کرتے اور جو ناظر ہو جس من حاضر نہ ہو اسے ناظر ہونے کی بنا پر حکمن بھی حاضر مانتے ہیں تو حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ باوجود اس میں کہ جسد پاک حضور علیہ السلام کا قبر انور میں ہے مگر چونکہ حضور ناظر کائنات ہے سو حاضر بھی ہیں ساری کائنات میں اس معنی میں اب آپ اس میں کوئی شکال دے گئے یہ ہے ناظر حاضر ناظر کا قیدہ ایک تعبیر اور دوسری تعبیر ناظر کا تو آپ سمجھی گئے نا ناظر کے علاوہ حاضر ہونے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت مقدسہ اور آپ کی نورانیت آپ کی روحانیت اور آپ کا فیض یہ ساری کائنات میں جاری اور ساری ہے تو حضور علیہ السلام کا ساری دنیا میں حاضر ہونا بحیثیت نورانیت ہے بحیثیت نورانیت ہے بحیثیت رحمت ہے بحیثیت فیضان نبوت ہے بحیثیت توجہ ہے تو باعتبار روح کے روحانیت کے اعتبار سے ہے حاضر ہونا روحانیت کے اعتبار سے جیسے جسم ہے تو روح کا برکز کہاں ہے دل اگر بازو کٹ دیں تو روح تو جسم سے نہیں آتی مگر دل نکال لیں تو روح چلی ہے تو مستقر روح کا دل ہے مگر جب دل میں ہے تو سارے جسم میں بھی ہے سارے جسم میں بھی ہے اگر آپ جسم کا ایک اوزو کٹ دیں تو روح کٹ نہیں جاتی روح کٹ کیونکہ ہر جگہ الگ الگ موجود جسمانی طور پر نہ تھی مستقر قلب تھا مگر جریان اس کا مستقر قلب تھا مگر جریان جاری ہونا پورے دل میں تھا اس طرح حضور علیہ السلام کی احسیت جس طرح روح کی احسیت جسم کے لیے ہے آپ کی احسیت ساری کائنات کی روح ہیں مستقر آپ کا قبر انور ہے اور جریان ساری کائنات میں ہے اس لیے حضور علیہ السلام مشہدہ فرمانے کے ناتے سے ناظر ہیں اور ناظر ہونے کے ناتے یا جریان روحانیت کے ناتے سے حاضر ہیں یہ معنی ہے حاضر و ناظر ہونے